اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم یبشرہم ربہم برحمت منہ ورزوان و جنات لہم فیہا نعیم مقیم صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم سورہ مبارکہ توبہ کے حد نمبر اکیس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کا پالنے والا مالک انہیں اپنی طرف سے خوشحبی دیتا ہے اپنی خاص رحمت غزا و خوشنودی کی اور جنت کے گھنے باغوں کی جنویں ان کے لئے ہمیشہ ہمیشہ بقرار رہنے والی نعمتیں ہیں تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے ذہر میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ انعامات جنت جتنے بھی ہوں گے مستقل دائمی اور پائدار ہوں گے مسافرانہ انداز کے یا دنیا جیسے آنی جانی فانی نہ ہو گے تفسیر بحر العلوم میں لکھا ہے اس آیت کے ذہر میں کہ احمد اور رضوان کو سیغہ نکرہ میں اس لئے بیان کیا گیا تاکہ رحمت اور رضوان الہی کے عظمت اور کسرت کا اظہار ہو جائے یہ یاد رہے کہ جنت کی نعمتیں ان لوگوں کو ملیں گی جو دنیا کی نعمتوں پر زیادہ زور نہیں دیں گے اگر دنیا میں وہ رشم استعمال نہیں کریں گے تو دنیا میں ان کو رشم کے لباس پہنائے جائیں گے دنیا میں اگر وہ سونے سے بچیں گے یعنی زیورات کے طور پر جیسے مردوں کے لئے حرام استعمال کیا گیا ہے اس کا استعمال حرام کہا گیا ہے تو وہ چاہے شادی کے موقع پر سونے کی انگوٹی ہی کیوں نہ ہو وہ نہیں پہنیں گے اس لئے کہ شریعت نے منع کیا ہے تو ان کو وہاں سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے اہد الدنیا کی طرف میل و گجھان اور ان کے دریسانہ انداز میں دنیا پر ٹوٹ پڑنے کی وجہ سے امام معصوم فرماتے ہیں مولا علیہ علیہ السلام کہ تم دھوکہ کھانے سے بچو کیونکہ وہ تو بھوکنے والے کتے اور چیر پھاڑ کر کے کھا جانے والے درندے ہیں جو ایک دوسرے پر غوراتے ہیں ان میں سے جو طاقتور ہے وہ کمزو کہا کو وہ کمزو کو کھا جاتا ہے اور جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو اپنے قابوں میں رکھتا ہے کچھ تو بندے ہوئے چوپائے ہیں اور کچھ کھلے ہوئے انہوں نے اپنی عقلوں کو گم کر دیا ہے اور دنیا کی نامعلوم سباری ہیں یہ مولا علیہ کی حدیث بحار الانواہ کی جلت حتہ صفحہ ایک سو تئیس پر ہے حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شہر ابن اب الحدید کی جلت ساتھ صفحہ دو سو پر ہے اور یہ نہجو البلاغہ کا خدمہ ایک سو نو میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ وہ تو اسی مردار دنیا پر ٹوٹ پڑے جس سے نوچ کھانے میں اپنی عزت وابرو گما رہے تھے اور اس کی چاہت پر ایکہ کر لیا تھا حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی نہجو البلاغہ خدمہ ایک سو کیاون اگلا پچھلے کا رہنما اور پچھلا اگلے کا پیرو ہوتا ہے اور اسی غزیل دنیا پر ٹوٹ پڑے ہیں اس لئے ہمیں کہا گیا ہے کہ تم اللہ کی صفات پر غور کرو اس کی معرفت حاصل کرو اور مولا نے فرما دیا ہے کہ خدا نے مومین کو آزمانے کے لیے اس دنیا میں بھیجائے جیسا کہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلا وہ مسئبت تین قسموں کی ہوتی ہیں اور اس کو مولا علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے فرمایا کہ مسئبت ظالم کے لیے عدب مومین کے لیے امتحان اور انبیاء کے درجے میں اضافہ کا باعث ہوتا ہے یعنی جو بھی یہ بحول انواع کی جلد سٹھ سٹھ صفہ دو سو پینتیس پر ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے اسی طرح عدل خدا کا میزان کیا ہے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ غورر الحکم جو جلد دو ہے صفہ پانسو ہٹ پر یہ حدیث ہے مولا فرماتے ہیں کہ بے شک عدل خدا کا ترازو ہے اسے اپنے مخلوق کے دمیان حق کو قائم کرنے کے لیے قرار دیا لہذا خدا کے میزان کی محلفت اس کی حکومت میں اختلاف نہ کرو اس طرح خدا کے حکم عدالت کی بنیاد پر ہوتے ہیں تمام حکامات خدا کے عدالت کی بنیاد پر ہوتے ہیں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی مولا علیہ السلام کی نحج البلاغہ میں خطبہ ہے اس جسمبر ایک سو پچاسی مولا فرماتے ہیں تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں جس کو نہ عقل در کر سکتی ہے اور نہ وہ کسی مکان میں سما سکتا ہے وہ خدا جو اپنے وعدے کو وفا کرنے میں صادق ہے اس کی ذات اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے اور اپنی مخلوقات کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور ان پر عدالت کے ساتھ حکم کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المیزان جو تفسیر ہے علامہ تبا تباہی کی جلتین صفحہ ترپن پر انہوں نے اللہ کے رسول کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ اے لوگوں خدا سے ڈھرو خدا کے قسم کوئی مومن کسی دوسرے مومن پر ظلم نہیں کرے مگر یہ کہ خود خدا قیامت کے دن اس سے انتقام لے گا بہت ہمیں محتاط کہنا چاہئے کوئی ہماری ایسی بات نہ ہو جس سے ہم ظالم ہو جائیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ